تو کیا اب پھر ری پوزیشننگ شروع ہو گئی ہے یا وہی دیکھ رہے ہم جب یہ جماعت عمران خان اتحاد میں شامل تھی جو اس وقت کر رہی تھی آج وہی پی ڈی ایم اتحاد میں شامل ہو کر کر رہی میں نہیں کھیال کہ ابھی وہ وقت آیا ہے کہ کوئی ری پوزیشنگ ہو یہ چھوٹے بوٹے گلے ہیں یہ چلتے رہتے ہیں ظاہر ہے ہر پارٹی کا اپنا مفاد ہے اور وہ کانٹرڈکٹری ہے ایم کی ایم کا پی پوز پارٹی سے وہاں کانٹرڈکشنز ہیں لیکن انٹی ملڈی وہ نیزار کر لیں گے کیونکہ ابھی جو نیشنل ایجنڈا ہے وہ سب کا ایک ہی ہے اور ایم کی ایم بھی طریقہ انصاف کے خلاف ہے پی پوز پارٹی بھی طریقہ انصاف کے خلاف ہے نون بھی طریقہ انصاف کے خلاف ہے اس لئے انٹی ملڈی ابھی اکٹھے ہوئی سر وفاقی حکومت کے لئے تو دو ہی مشکل ہے چھوٹی جماعتوں کو بھی خوش کرنا ہے ظاہر ہے ایم کی ایم اگر فنڈز مانگے گی تو ایم کی ایم کو فنڈز بھی دینے ہیں بلوچستانہ وہاں پارٹی جو جو ڈیمانڈز کرے گی وہ بھی پوری کرنی پڑیں گی اس کے ساتھ ساتھ جو عوامی ڈیمانڈ ہے عوامی مطالبات ہیں وہ بھی مکمل کرنے پڑیں گے لیکن عوامی مطالبات کیسے مکمل ہوں گے کہ دوسری طرف آئی ایم ایف کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے تو یہ دھو داری تلوار حکومت کیسے برداشت کر سکیں کی پر بہت مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ امید کوئی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ایڈنٹہ جو سامنے نظر آ رہا ہے آپ اور عوام پر مشکلات کا بودھ لادے گے اور جو پہلے ہی بیچارے مہنگائی کے بودھلے انفلیشن کے بودھلے دبے ہوئے میرا خیال ہے یہ بہت تکلیف دے ہوگا اور پتا نہیں کیسے ہم اس سے گزریں گے لیکن بہر ہم گزرنا پڑے گا اور کوئی راستان نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا